اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ تمام سوشل میڈیا ووٹس اپ فیس بک گیوز کرنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کے توسط سے یہ بات میں آگے وچانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے جس کو میں اپنے اوپر ایک ذمہ داری کی طرح محسوس کرتا ہوں مسلمان ہونے کی خیصیت سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہونے کی حیثیت ہے میری سب سے پہلے تو دعا ہے تمام برمہ کے مسلمان لوگوں کے لیے بہنیں بیٹیاں ماں باپ بچے ان سب کے لیے اللہ پاک ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم رحم فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے غازیبوں کے غزب سے کافروں کے کفر سے ان کو اپنا حفظ و آمان عطا فرمائے اور ان کی غیب سے نصرت فرمائے اور کافروں کے کفر سے بھی نجات عطا فرمائے میری تمام حکم بالا اور بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب سے یہ مہدوانہ گزارش ہے اپیل ہے دوخواس ہے کہ صرف بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا پڑے گا جیسے کہ ترکی ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں ترکی کی حکومت کو اور ان کے صدر طیب رجب اردگان صاحب کو کہ انہوں نے اپنے غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے جو بیانات دیئے اور اپنی فوجوں کے بھیجنے کی جو بات کی انٹرنیشنل لیول پر بات کرنے کی بات کی تو آپ نے بیان آج کی تاریخ میں یہ دیا کہ پوری پاکستانی قوم بھرما کے مسلمان زلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے تو میرے بھائی پوری پاکستان قوم تو ساتھ کھڑی ہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے اور پوری قوم سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں وہ پورا بھرا ہوا ہے سب لوگ شیئر کر رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں تو قوم تو ساتھ کھڑی ہی ہے لیکن ہمیں بڑی امیدیں ہیں اپنی پاک فوج سے جو کہ دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتا ہے جن کا میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ترکی اپنی فوج کو بھیجنے کی بات کر سکتا ہے ان کے خلاف سخت بیانات دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جس جنس نے ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہمارے زوانوں پر تالے لگا دیئے میڈیا کل میڈیا نے کچھ تھوڑا بہت دکھایا بلکہ بریکنگ نیوز کی طرح چلائی بریکنگ نیوز مطلب جیسے ابھی ابھی کچھ ہو گیا تو بھائی یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے لیکن پچھلے جو چار پانچ چھے دن ہے ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے تو یہ صرف بیانوں کی حد تک ہماری فوج رہے گئی ہے نہیں نہیں ہم اپنی فوج سے سے زیادہ توقع رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنے فوجی دستے مہاں بیجیں یا انٹرنیشنل لیول پر سفارتی لیول پر اس بات کو اٹھائیں سخت موقف اپنائیں تاکہ ان کو میسج جائے کہ کوئی بولنے والا ہے صرف اکیلا ترکی نہیں ہے ہم کن مسئلہ حد کا شکار ہے مطلب وزیر آزم ہمارے نااہل وزیر آزم صادق جو نااہل وزیر آزم ہیں وہ پچھلے دنوں سڑکوں پہ ایک ہفتہ انہوں نے لگا دیا یہی بوچھتے بوچھتے کہ ہمیں کیوں نکال دیا مطلب تمہیں نکال دیا تو تمہیں اتنی تکلیف کے کیوں نکال دیا تمہیں لاکوں کے ساتھ سے بکل تمہارے کہ ہم نے لاکوں کے ساتھ سے عوام اکھٹی کر لی وہ میرے بھائی تو یہ کون لوگ ہیں یعنی کہ مطلب کرسی زیادہ عزیز ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی یا امت کی کوئی فکر نہیں مطلب ہم مسلمان بھی ہیں بھائی پاکستانی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور کچھ عملی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امید ہے کہ میرا یہ بیغام آگے پہنچے اور تمام سوشل میڈیا کے ورکرز تمام سوشل میڈیا کے دوستوں کے توسط سے شاید یہ حکام والا تک پہنچ جائے اللہ اللہ پاکست برما کے تمام مسلمانوں کے حق میں بہتری فرمائے رحم فرمائے کرم فرمائے فضل فرمائے اپنے محبوب کے صدقے یا رحم ورحم ان کی نصرت فرمائے آمین جزاک اللہ اور خیر السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ وآسحابی کا یا نور اللہ سلام علیکہ 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 سلام علیکہ